موسیقی دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام آجات کو پورا فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامنے جائے میرے مالک یہ جو آت بلند ہیں بادشاہ حسین کی آتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار عزتاروں کی حفاظت فرمائے کوشش کرنا کہ اس دعا پہ امین کیسے کو اس دنیا میں جس جگہ پہ ذکر مظلوم کربلا ہو رہے ہیں وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد اشاد رہے ہیں کوشش کرنا اس دعا پہ امین کیسے کو میرے مالک جس جس مومن کی جو جو دعا میرے زمین میں ہے جن کی مجھے یاد ہیں جن کی مجھے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاوں کو پورا فرمائے بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہے ہوئی نہیں شکدہ اس دور کی دعا مانگواروں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہا ہے کہ سواب میں شریک ہو جانا دعا دی امین ہی ایک ہندی گئے بندہ کم از کم اس امام برگاہ میں کوئی ایسا نہ ہو جو امین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ امین نہ کہے میرے مالک ہم وارث کی ہوتے گئے بے وارث ہے مالک ہم گونے گاروں کو پردے والے وارث کی جہارت نصیب سنا پڑھو سلوات رل کے اچھی عواز دینا اجمہ کافی ہے ڈگ سرے بیٹھے ہو سلوات رل کے اچھی عواز دینا اجازت ہے نو کریشرو کی جائے سدہ سکی رہو سدہ سلامت رہو سدہ آباد رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو عالی مرتبت عزت ماب بزرگ بارم بابا غیور شاید کی بلاو کعبہ کا حکم اور جناب کے چینوں کی جارت نصیب ہو گئی عزت بری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد جاری رہی گی مجھ سے کروڑ آ درجہ بہتر پڑھنے والے امام حسین پاک سرکار کے بہترین مددہ میرے سے پہلے پڑھ گئے اسی طرح میرے بعد بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے امام حسین پاک سرکار کے بہترین مددہ اپنے اپنے حصے کی نوکری کرتے رہیں گے پہلی بار اس مقام پہ جناب کے چہروں کی زیارتوں کا صرف حاصل ہوا ہے چار مصرے پڑھ کے آپ کا معاول دیکھتا ہوں پتہ چلتا ہے آپ کے میارک آپ کے مزاج کا صرف چار مصرے پڑھ کے آپ کے معاول کا پتہ لگوانے پھر اس کے مطابق مولا کے بارکہ میں ڈیوٹی کرنی ہے اجازت لے کے نوکری شروع کیا ہے سرچامی میری گلدہ وزن کریں پہلے میں صرف تمہارے حوالے کر رہوں پتہ چلتا ہے تمہارا کیا میار ہے کیا مزاج ہے اس کے مطابق نوکری کروں گا سرچامی میری گلدہ وزن کریں پہلی بات کر رہوں ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ایک مصرہ میں نے پڑھ دیا بربور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے دی بڑے آرام سمیر ساتھ چلنا ہے مجھے انتظار صرف اتنا ہے کہ دوسرے ذاکر آ جائیں میں آپ کو سلام کر لوں مالک عزت وقت سلامت رکھیں زبان کلام میں مزید تاثیر ہو بہت خوصورت بہت کمال نوکری میرے سے پہلے جناب منتظر مہدی سب کر گئے مالک انہیں سلامت رکھیں عرصہ دے بخت بکھن جو بخت ہے مالک اس کو سلامت رکھیں ایک بات میں نے کر دی بربور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے دی ساری زندگی یاد رکھیا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی مجمع تھی مجمع بیٹھ ہوئے تو پڑھتا جاوے اس علاقے آلے ہوں ساری زندگی یاد رکھیا ہے زاکی رو وڈہ ہوں دا جیتے سامنے دا بندے بیٹھے ہوں تھی دا دا مخلص ہوں تو بیٹھا فرانٹ دے ہیں گال پسند ہوئے تھے میرے حال بولی میں بڑا لمحہ سفر کیتا ہوئے میں تنگ کرنے نہیں آیا جتے تجھے تجھے پرشان ہو سو کرمالوں میں اتھے حکم کرسو ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی اور ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا ایڈا وڈا مجمع ایڈی سونی دعاتے دعائے اس عزت برے علالیوں کے مجمع میں یار جڑے بیٹھ سو تشکر مالیوں میرے حال پاسے وکم ہے جو پڑھتا پہا باتی جو بہنگ کے دو سیکنڈ بعد میرے حال پاسے وکم ہے پر ہمیں کوئی نہیں ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی فطرت کا تقاضی ہے فطرت اللہ نے بنائی ہے ویسے ہر بندہ ہر بات کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے ایڈے وڈے مجمع جو ایک بندہ ہی میرے آمان دمک ست پورا ویسے ہی ایک بندہ ہی جو میری مرجید کی مدے دے ویگلی گلتے زاکیرو وڈا ہوندہ جتے سامنے پانچ یدہ بندے بیٹھے ہونتے داد یدہ مخلص ہون ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے آپ نے ان بزرگوں کو سنائے دیکھا ہے شہید موسیٰ نکوی صاحب کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے امتیان لینڈ لگا تو اٹھے پورے مجمع دا صرف ایک جملہ آکے وہ فرما گئے تھے کہ جتنے زیادہ بندے ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جنہیں ہم نے مانا ہے ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کبھی کبھی بہتر نو لاک پہ بھاری پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی بہتر سر بڑی مہربانی سر بڑا شکریہ تھوڑا رہا دوئے پہ بہتر نو لاک پہ بھاری پڑ جاتے ہیں آپ سب کی جانی پہچانی سکسیت اور کسائت کی دنیا کا بہت معروف سنام جناب عباس رضا جنوی ساتھ میرے بعد تفضیل سے آپ کو فضائل بھی سنائیں گے تفضیل سے مسائل بھی سنائیں گے تشریف لے آئے اجازت کے بلے میں محسن ہوں بڑی مہربانی مالک عزت بک سلامت رکھیں زبان کلام میں مزید تاثیر ہو جناب عباس رضا جنوی ساتھ تشریف لے آئے بہت کمال بہت خوبصورت نوکری غالباً میکسیمم گھنٹے سے اوپر یا نیچے گھنٹے سے کم نہیں جنابے منتظر مہدی صاحب مجلس پڑ گئے ہیں اور بہت کمال پڑ گئے ہیں یقین کریں اتنی کمال مجلس پڑی ہے کہ ایک لطف آگیا ہے مجمد وقت تقاضہ وے فطرت اللہ بنایئے اسے کو بندہ اعتراض نہیں کر سکتا بندہ تھکے وہ بھی ہوندہ بندے بار ٹور گئے ریسٹ کر دے پہنے ریلیکس ہو سن اوال وحسن واپس جتائیہ وحسن جیڑے بیٹھے ہو ایڈا وڈا مج میں ایڈی سونی دعات تھی دعائے ایک مصرہ میں نے پڑ دیا بھربور آپ نے مجھے دعات بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی من لے لی سرچامی ترکڑا تھی ویکھی میرے پاس دوسرے مصرے پہ میں نے ویکھی یہ میرا ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ہے انکل جی تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں دوسرے مصرے پہ میرا حق بن جائے تو میرا حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنے نہیں انصاف دوسرے مصرے میں کرنا کونسی بات ہے جو تمہیں گفٹ کر کے جا رہا ہوں یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے اوہ میں صدقے بن جا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا مطاد نہ کرے جنو آئیے سمجھے دیندر علیدوں میں ہاتھ اچھے رہل کے آئے دری ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ندامت آنکھ میں ہوتی ہے قطن ایک آل محسوس نہ کریا ہے صبح تے تھکے حضادہ داروں میں تو انتنگ کرنا آیا ہی نہیں ہاتھ رکھیا ہے دل تے بندہ میرے سامنے جوندہ پہ دل دی دھڑکن جاری ہے ہاتھ رکھی دل تے دل نہ کیا تب بولیں دل نہ کیا تب بولنے لوڑی کوئی نہیں مافی مان کے ملکی حالات آپ سب کے سامنے ہیں میڈیے کی ذریعے سے ایک ایک لمحے ایک پال ہے ایک سیکنڈ کی ڈیپورٹ آپ سب تک پہنچاتے ہیں باوہ جی میں پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں تُسی سید ہو اسی اوز رشتے نال توڑے نوکر لگ دیا ہوں پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں پہلی بار یہ سپیکر پہ موہ ہے یہ ممبر پہ مافی مان کے کہہ رہا ہوں روٹ جاؤ تے کر لو کہ آج کے بعد اپنے نوکر علیہ باوہ سسکری کو نہیں سننا آج کے بعد اسے نہیں بنایا نہیں آیا وہ جوان گھر سے چل کے اس مجلس میں جس کے بعد زبان ہے کہ بھلا باز رضا وہ بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا وہ حاضر بھی ہے وہ غیر حاضر بھی ہے ترکرہ دھیمی سرچامی شالتہ نگال سمجھا سکا جوان بھائی میں مافی مان کے کہہ رہا ہوں ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ولایت پر منافق کا رویہ زرد ہوتا ہے اور علی والے تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے حسینیت سے جو الجے وہ دہشتگرد ہوتا ہے میں صدقے بن جان جس ہاتھ نیچائے او دا کسوری کونی جدے اندر علی چنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے ہائے دری جی میں صدقے بن جان جی میں صدقے بن جان سر بڑی مانے سر بڑی مانے جی میں صدقے بن جان جی میں صدقے بن جان ولایت پر بولے آمیرنال ولایت پر منافق کا اجیوان برا میرنال بولے آئیں میں ٹرائی تمر لنے یار بولن دی خیر تا ہے کیوں وہ تھکیے گا بیٹھے من حکم چکر ولایت پر میں کوشش ٹرائی تکرے آنا ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے علی والے تو کربل سے میرا سفر دگوارہ علی والے تو کربل سے کلندر تاکہ یہی سمجھے حسینیت سے جول سے جول سے وہ دہشتگرد ہوتا ہے حسینیت سے جول سے وہ دہشتگرد ہوتا ہے میرے الباسے ویکیم بڑے آرام سے بڑی تسلی سے یہ سپیکر پر میرا موں ہے یہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے کوئی بندہ مطمئن نہیں ہے یہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہہ دے لیے بات سسکری چوتھ ہم اسرہ سننا ہے سمجھے بات کا لطف نہیں آیا بات پر بولنے کو دل نہیں آیا آل محمد کے دربار میں کھڑے ہوکے کہہ رہا ہوں میں ابھی ممبر چھوڑ دوں گا میرے محترم ممبر پر آ جائیں گے وعدہ رہ گیا کہ آج کے بعد تیرے علاقے میں نہیں ہوں گا بولنے پر دلائے پھر توں نہ بولے پھر تیرا ہاتھ بھی غازی کہ ہاتھوں کا موجرے میں میں حسینیت سے جو ہاتھ مار رہا تو ان بولن دا کھا وات تُسی بولو تے میرا کمالے سمجھ کے بولیں تا تیرے میں یارے سماتنو سلام کر کے ویسا ہوں حسینیت سے جو الجھے بحشتگرد ہوتا ہے سر چامیت رکڑ تھی انشاءاللہ تنمی گال سمجھا سکا جڑے مالی دی مرید بیٹھو پہلے جیوان تو لے گیا آخری دن صرف میری گال دوزن کرنا ہے ہاتھ رکھنا ہے دل تے دل نہ کھا تا بولنا ہے دل نہ کھا تا بولنا ہے لوڑی کوئی نہیں میں معافی مانگ کے شیعہ سننی دونوں گھنوں گھنوں کا نوکر بن کے زمانے والو دونوں گھنوں گھنوں کا نوکر ہاتھ بھی آجائے گا اوہ میں صدقے بنیا چاچا ساتھ دی خیر ہو بے جا دے اندر ہے علی یار چنگیہ محمد پتر رل کے رل کے ہائے 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 میں تو گھٹرائی کریں ہائے حالی اس میں یار تو بنت سرور سے چھین نوال سن لو صرف قائم نہیں یار صرف قائم نہیں اب باس بھی آجائے گا صرف قائم بڑی میرون صرف خیر ہے صرف قائم نہیں تسی جوان بھی رہو قوم مستقبل نراضی نہ ہو گئے حضر حسن جہدی صاحب میں پہلے بھی گزارش کر چکھوں کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے لفظ لی نسل وں کے لئے چھوڑ گئے پاس بیٹھ شرارت کر رہا مولد سلام ترکن صرف قائم نہیں آکھ نہیں جو میں آکھ صرف قائم نہیں ہاتھ اچھے رالی کے ہائے گری صرف قائم نہیں صرف قائم نہیں اب بھی آجائے گا صرف قائم نہیں اب بھی آجائے گا کمرا جنڈوی صاحب فطرت کا تقاض جس باپ جس باپ کے گھر اولاد نہ ہو میرے اندر راضی جس باپ کے گھر جس باپ کے گھر اولاد نہ ہو وہ باپ کیوں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ دے میرے اللہ میرے گھر بیٹا نہیں ہے تو مجھے بیٹا دے پتہ باپ ہاتھ پھیلاتا ہے میرے اللہ میرے گھر بیٹا نہیں انکل جی پوری توجہ میرے اللہ تُو مجھے بیٹا دے ایک باپ ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کہا ہے اسکری یہ بیٹا مجھے دے ایک باپ ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کہا ہے اسکری مجھے بیٹا دے پوری توجہ پوری توجہ انکل دی آپ دیکھیں کیسی میں بات کر ایک باپ ایسا بھی ہے جس اللہ نے کہا ہے میرے لے پاس دے 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 اسکری مالک نے بیٹے کو ہاتھوں پہ بلند فرما اور بلند کر کہا میرے اللہ یہ میرا بیٹا مہدی ہے یہ تُو لے لے تُو کرے گا کیا میرے اللہ ویسے تُو نے دیا ہے تُو نے لینا ہے میرے اللہ تیرے اپنی ملکی ہے تیرہ تیرہ بندہ ہے تیری مخلوق ہے تیرہ لے لے تُو کرے گا کیا اللہ فرماتا ہے دے تو سہی اسکری تیرے بیٹے کو اپنے پردوں میں چھواؤں گا اتنا طاقتور بنا دوں گا تیرے بیٹے کو جب یہ آ جائے گا جب یہ ظہور کرے گا پھر حالات کچھ یوں کر دے گا دشمن ہو فلق پر تو بولا لے زمیں پر سرچامی جو بات کو سن کے سمجھ کے پھر جو بگر جائے گا دشمن ہو فلق پر تو بولا لے زمیں پر مردوں کو بھی قبروں سے نکال لے زمیں پر جب چاہے خزانوں کو اچھا لے زمیں پر اسکری مالک نے مسکر آگی فرمایا ہے میرے اللہ یہ میرا بیٹا مہدی جسے میں نے اپنے ہاتھ میں بولند کی ہے میرے اللہ یہ میرا بیٹا اتنا طاقتور بن جائے گا اللہ نے کہ اسکری مجھے مجبور نہ کر اتنا طاقتور بناؤں گا تیرے بیٹے کو ایک بات ہے جب یہ آج آجائے گا اس کے مومن اس کے چانے والے اس کے ملنگ اس کے ماتمی پھر اپنے ملنگوں کو بھی پال لے گا زمین پر قبلہ عباس رضا جنڈوی صاحب سپیکر پہ میرا مو ہے اتنا مجمع مجھے سن رہے یہ کم از کم دو سو تین سو جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھے یہ اتنے بندے نہیں اتنے عقیدے اتنی فکر اتنی سوچ اتنی عقل اتنے اتنی نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں جس کے عقیدے میں بات آئی یہ میرے بندے آتوں کی لاجر رکھنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا ہر بندے دیواست دیکھ زمانے کے امام کو سلام کرنا کیونکہ زمانے کی امام کی رہ میرے سامنے بیٹھی یہ آج 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 زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا مہربانی یہ چوڑی زہرہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی زہرہ 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 کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کر یار مولا دے واسطے میری جی چھتے ہیں آواز ویندی پہ یار اسی اتائیاں اسی کملے یہاں جو زاکر زور لیندہ پہا کام از کام احساس کرو مجمع چیر کے ممبر تکناو ادھی کام از کام محنت تبیکھو زاکر کا قتل ہوتا ہے زاکر کا خون ہوتا ہے ایک بندہ زور لگا رہا ہے مجمع یار آپ کے لیے بندہ زور لگاتا ہے آپ کو متوجہ کرتا ہے ایک بندہ آجائے مجمع چیر کے پورے مجمع کی توجہ تقسیم مجھاتی ہے زاکر کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے اے میرے ہاتھ پدی نہیں یار امام حسیند زاکر سمجھا ہے ہاتھ پدی بیٹھا ہونے ممبر تک کوئی نہ ہوئے اے ہاتھ پدی بیٹھا زہرہ کے یدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا محول بنانت صاحب محول بن گیا نظر میں اپنی شروع کر رہا ہوں لمحہ بھی ضائع آپ کا نہیں کر رہا بڑے بڑے لوگ میں نے اس دنیا میں دیکھے ہیں بڑے بڑے لوگ آپ نے بھی اس دنیا میں دیکھے ہیں سننا ہے سمجھنے سمجھنے کے بعد دل کہے تو بولنے دل نہ کہے تو پھر بولنے کی ضرورتی کوئی نہیں دربار بی بی پاک دامن سے انکل عباس رضا میرے سفر کی ابتدا ہوئی ہے اور کراچی انچولی شہدہ کربلا کے ممبر تک میں نے بڑے شے بڑے لوگ اس دنیا میں دیکھے ہیں جتنے امام حسیند پاک شرکار نے اپنے وسیع میں نے بڑے سے بڑے لوگ اس دنیا میں دیکھے ہیں میں پنجاب کے چھتیس زلوں میں امام حسیند پاک شرکار کی نوکری کر چکا ہوں میں جہاں گیا ہوں میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے پیسے کی حد نہیں ہے بڑے سے سکول میں کولیجز میں یونیورسٹیوں میں اردو دب سننے سمجھنے کہنے والے جوان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو بات سننے سمجھ کے پھر نہیں چھپ چھپ کر جاؤ گے تو مجھے دکھ رہے گا کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں بڑے سے بڑے لوگ میں نے اس دنیا میں دیکھے ہیں جاگیردار چودری دولت مند پیسے والے سید امتی چودری ملک بڑے سے بڑے لوگ انگل دی میں نے اس دنیا میں دیکھے ہیں آخری حد جو میں نے لوگوں کی دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ انگل رواز رضا میرے لفظیں دکھا رہے ہیں اس سے آگے برتری کا سٹیپ ہوتے ہی نہیں برتری کا سٹیپ ہی اس کی اوپر سے ختم ہے کہ بندہ آدمی ہے بندہ آدم کی اولاد ہے ایک بات کی ہے انسانوں کے مشترک کا باپ آدم سے انسانوں کے اللہ نے میرے سفر دکھا رہے ہیں میں کتھو اپنی گال شروع پہ کرنا جب کچھ نہیں تھا میں تب کی بات کر رہا ہوں اور فکس پندرہ منٹ میں میں نے یہاں پہ آنا ہے میرے منصر فردگوارے ہوئے میں اندہ کے میں شاء اللہ امام حسین پاک شرکار کرم فرمامین اس مجمع اپنی گالوں کی سمجھا سکا جب میں چاہنا ایک بات کی ہے انسانوں کے مشترک کا باپ آدم سے انسانوں کے اللہ نے جب کچھ بھی نہیں تھا انسانیت کا باپ آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہا نے جب رائل میرا ایک کام تو کر شہ اللہ تنگل سمجھا سکا جب رائل نے کہا میرے مالک حکم کر کام کیا کرنے اللہ نے کہا جب رائل وہ سامنے دیکھ لے آدم زمین پہ جا رہا ہے اسے جا کے میری طرف سے ایک بات کرنی ہے جب رائل نے کہا میرے مالک حکم کر آدم کو جا کے تری طرف سے میں نے کیا بات کرنی ہے نظر میں اپنی شروع کرتا ترلاح توڑا اتنے کیمدت ہوئے ہے سمجھ گئے جنہی میری مطلوبے اللہ نے کہا دیکھ لیں وہ سامنے آدم زمین پہ جا رہے اسے جا کے میری طرف سے ایک بات کر رہی ہے جبرائیل نے کہا کیا میرے اللہ حکم کر گل میں شروع پہ کرتا اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کے سربراہ جا کے کہہ دے آدم سے حسن زن میں کیا تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں جا کے اسے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں لباس بکشا تو عام سونپا ہر ایک نعمت بھی دی عدن میں جا کے اسے کہہ دے نراز نہیں ہونا میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہانِ انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک تو پیدا شیعہ گھر میں ہوا ہے بات کو سن کے سمجھ کے تو چھپ کر جائے یا میں آئے نہیں یا میں بات ہی نہیں سمجھا سکا جہانِ انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں جبرائیل جا کے آدم سے کہہ دے نراز نہیں ہونا میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا محمد اسنین فاطمہ اور علی کا منویک منویک یار منویک محمد اسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وڑی اللہ کلمہ پڑھ کے بھائی جنمبر حسین پہ کھڑوں ذکر حسین کر کے جھوٹ بولن آل تے انکل جی چھ سات اگس کی درمیانی شب کراچی ملی جعفر تیار یہ جو مجمع بیٹھ رہے کام اس مجمع کو آپ پندر ابیس سے بھی ضرب دیں تو جا کے وہ کراچی کا مجمع نہیں بنتا یہ ابھی چھ سات اگس کی درمیانی شب جعفر تیار انکل یقین مانے مین روڈ پہ مجلس تھی پوری کراچی آپ کے بھائی کے سامنے موجود تھی اور مجھے یاد دینے میں نے کتنی بار بات کیوں نے سنی کتنی بار ہے اپنا اپنا پیپڑا سمال اپنا اپنا پتہ تھام یہاں سے ایک جوان رٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میں نے بات سنی ہے سمجھئے مجھے بات کا لطف نہیں آیا بات کا مزہ نہیں آیا ممبر پہ کہہ رہا ہوں زندگی اس ٹام پیپر پر لکھ کے ترے حوالے کر دوں گا اپنا مذہب جھوڑ دوں گا تیری غلامی اختیار کر لوں گا پچھلی ساری زندگی ستوبہ اگلی ساری زندگی تیری غلامی میں گزاروں گا بول لے پہ دلائے پھر تُو نہ بولے پھر یہ مصرہ جانے مصرے کی مالکین میری بیوی جانے اس کی قیمت جانے بروز حشر جانے اور توں جانے اگلا کام تیرے اگلا کام میرا نہیں محمد حسنین فاطمہ علی کا تم نام یاد رکھنا آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے اللہ نے کہا آدم آدم نے کہا جی میرے مالک حکم کر اللہ نے کہا آدم رکھ جاؤ اس نے کہا مالک روگی ہو انکل عباس رزا زر جب ہے چوتھ میں سے پوری توجہ ہو آدم نے کہا میں پورا پندال اٹھ کے بولے دات تھوڑی ہے بھائی جان آدم نے کہا میرے مالک حکم کر کیا کروں اللہ نے کہا تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھے کو بکشا وقار آدم اور آدم ناراض نہیں ہونا تجھے بھی ہم سے بڑی یقیدت ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم مگر یہ جنت کا قائدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم جیڑا بندہ نہیں بول دا وہ بول دا ہے نہیں او دنالگالی نہیں میری حسین دی ماجن زبان دیتی ہے ہاتھ اچھے 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 ہائے دری او میں صدقے جی جی ساتھ جی چاچا خیر ہوئے صدقے جی 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 میں صدقے بنیا تجھے بھی ہم سے بڑی ہے ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم مگر یہ امیر ناراض وہاں تھکت بنیا ہوں مگر یہ جنت کا قائدہ ہے یہاں کے کپڑے جی میں جی میں جی میں جی میں میں صدقے بنیا آدم تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت او ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم پیار محبت تو اپنی جگہ پہ ہے مگر یہ جنت کا قائدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار اے پورا مجمعہ میرے نارال گیا سجد کھلاڑی جو پویدہ کام نہیں ہوں تھے تھوڑی تھوڑی میں نلکوشش کر دیا ہوئے آئے مگر یہ جنت کا قائدہ پتہ نہیں کون سمجھے انکل جی کون نہ سمجھے کون سمجھے کراچی کا خمارہ بھی تک میرے اندر کام ہے پتہ نہیں کتنی باری گال کی تھی انہوں سنی کتنی بارے وہ پیور مجمعہ تھا اردو کا میں لمحہ ہی نہیں بھول دک کتنی باری گال کی تھی انشاءاللہ توانے گال سمجھا ساں گے سارے مجمعہ میرے آج جی صدرت علم انتعاب اور سمادی کراس کر گیا سر چاہیے میری گال دردن کریں مگر یہ جنت کا قائدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم آدم نے کہا کیوں میرے اللہ خیر تو ہے میرے اللہ تیری اتنی بڑی جنت میں سے ایک نوری لباس پہن کے نیچے زمین پہ جا رہا ہوں میرے اللہ اتنی بڑی جنت میں سے ایک لباس پہن کے جا رہا ہوں پہن کے جانے دیکھ کیا ہو جاتا ہے ایک بندہ میں سمجھ کے بولے میں ایسے تیرا زیانہ اللہ نے کہا خبردار یہ بات سارے زندگی یاد رکھنا یہ بات دوبارہ نہیں کرنی بہت سجائے ہیں تیرے تن پہ یہ ہم نے خلدے برین کے کپڑے زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے ہاتھ ہے تو اچھا ہوئے ہاتھ ہے تو اچھا ہوئے جنو آئیے سمجھ انکلی میں اتنا دامن کرے اوہ میں صدقے بن جا اپنے ڈال دی خیر ہوئے زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے وہاں پہننا وہیں کے ممبر تے کھلو کیا دپیاں خوش آمد کرنا اللہ تے لانزے آلے محمد دربار جی بیٹھیاں اس مجمدہ استعقاق کے احسانے خوش آمد نہ پہ کردہ انہاں گلنا تے بولتے پہن اگلنا بولنا نہ دیں ہن نہیں کوئی نہ اگلنا ہی سمجھنا لیا انہاں گلنا تے بولتے پہن داد علیاں گلنا آگے نتیجے دیا گلنا آگے انشاءاللہ ہی ٹوڑ دینا انکل عباس رضا صاحب پیارے جسے اللہ پیارے کہہ رہے ہے زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے پیارے بھی تو گزارا بھی کر لیں یہ کون سمجھے نہ کر لنوں زمین پہ جانے لگا ہے پیارے وہاں پہننا وہیں کے کپڑے آدم نے کہا ایک بولے میں تاں ہی راضی گیا بولنے میری مرضیدہ آدم نے کہا ٹھیک ہے مرے اللہ جو تم نے قید کیا وہ ہو گیا مگر تری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے اللہ نے کہا بول اس نے کہا صرف میں دو مصرے پڑھتا بہن شایپورے نہ پڑھتا بہن اس نے کہا میرے اللہ نراض نہیں ہونا جو تُو نے کہہ دیا وہ ہو گیا میرے اللہ میں زمین پہ جا رہا ہوں میرے بدن کی اوپر ایک جنت کا نوری لباس ہے میرے اللہ تری بارگاہ میں گزارش ہے انشاءاللہ آپ نے سمجھا سکا میرے اللہ نراض نہیں ہونا عظیم جنت کے اس خزانے میں خود بتاؤ میرے پاس کیا ہے جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے اوہ میں صدقے میں جا اوہ میں صدقے میں جا پچھا نہیں رہنا چاچا دو چاچا بیٹھے ہو پچھا نہیں رہنا میرے اللہ نراض نہیں کرنا ہے جسے انکل زی بات تو سوچنے والی ہے اللہ ہے مزاگ دھوڑی ہے اس نے کہا جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے جسے خلافت بھی سونپ دی ہے پھر اس کے آگے لباس کیا ہے اللہ نے کہا خبردار ایک ہی میرا لباس سے توجہ ہوگا نہیں اللہ نے کہا خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کرنی تو نے ان کپڑوں کو عام کپڑے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی عام کپڑے ہیں یہ جنت کے کپڑے ہیں یہ عام کپڑے نہیں یہ نور کے پارچے ہیں آدم بلند تر ہے مقام ان کا بہت مدت سے کر چکا ہوں یہاں میں واجب قیام ان کا آدم یہ بات دوبارہ نہیں کرنی ازل سے مشتاق ہے یہاں بھی ہر ایک علیہ السلام ان کا کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نلے پیارے تو نام ان کا مافی مانک کہہ رہا ہوں نوکر سمجھو بیٹا سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو حسین کا ذاکر سمجھو یا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو نراض نہیں ہونا مافی مانک کہہ رہا ہوں جو بندہ گھر سے تماشائی بن کے آیا ہے وہ بندہ تماشائی بنے اور تماشا دیکھے جو بندہ ویلا کا خریدار ہے قائم کے صدقے میں جاگے اور چھے مصرے کا وزن کرے کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نلے پیارے میں نے بکھی نلے پیارے تو نام ان کا آدم نے کہا میرے اللہ خیر تو ہے تیری اتنی بڑی جنت ہے ہر چیز تیرے تابع ہے اتنی بڑی تیری خدای ہے ہر چیز کا تُو مالک ہے ہر چیز تیرے انڈر ہے تیری اتنی بڑی جنت میں سے ایک لباس پہن کے جا رہے ہوں میرے اللہ تیری جنت ہے چھوٹا سا قانون ٹوٹ جائے تجھے کیا نقصان ہوتا ہے میرے اللہ خیر تو ہے جب ہر چیز کا تُو مالک ہے چھوٹی سا ایک قانون ٹوٹ جائے نقصان کیا ہوتا ہے اللہ نے جو علاقہ ہے کہاں مطا کی موہ توڑک رکھ دیئے یہ بات دوبارہ نہیں کرنی آدم خبردار کہاں زمین اور کہاں یہ کپڑے نلے پیارے تو نام ان کا آدم نے کہا کیوں اللہ نے کہا خبردار یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا میں قادرے بہر و بر ہوں لیکن ازل سے پالک تو پنجتن ہے ایرم کا خالق میں کی بریہ ہوں ایرم کے مالک تو پنجتن ہے اوہ میں صدق جامعہ لکھا ہماری سلام ہے جنہوں آئیے سمجھے اڑے پیسے بیٹھے اور علکے علکے ہائے دری ایرم کا خالق میں کی بریہ ہوں مکہندہ پیان مکہندہ پیان آنکل جی اتنی سی بات تھی ان کو سمجھانی تھی سمجھ گئے ہون نتیجہ پہ دے نا ہون سوکھیں گلن ایرم کا خالق میں کی بریہ ہوں جڑا اے ممبر تے ازائی پریوار بیٹھا بے مجمع تا سونا مینار بولدہ پی آباس رضا آنکل تھوڑا آپ نے سوچ گیا ناکو سو بیٹھوے دین گال پساندہ بے دا قیمت دے نا کام ایرم کا خالق میں کی بریہ ہوں ایرم کے مالک تو پنجدن ہے بیکی میرے الپاس آدم نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ یہ تیری جنت یہ تیری جنت کے کپڑے تیری جنت میں رکھ کے جارہوں میرے اللہ تُو نے کہہ دیا تو ہو گیا یہ تیری جنت کے کپڑے یہ تیری جنت میں رکھ کے جارہوں میرے اللہ میری خیر ہے تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹیں وہ انسانیت کا باپ تھا وہ اللہ کا نبی تھا اس نے کہا میرے اللہ میری خیر ہے تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹیں ممبر حسین دی عزتی کا سمجھا کے عادت پہ ہمیں معاشر تنگی ارمانی راستوں جوانتے لیکن میری گال سمجھا ہی انکل جی وقت سے چھپ تھی گیا حالت کہا اس نے کہا میری اللہ میری خیر ہے تیری اتنی حسین جنت کا کوئی چھوٹا سا قانون نہ ٹوٹے ان رسانیت کا باپ آدم درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ انکل جی پوری کراچی اٹھ کے پہلے مصر میں بول پڑی تھی شالہ گال سمجھا سکا وہ درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا اس نے کہا میری اللہ میری خیر ہے تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹے یہ تیری جنت کے کپڑے تیری جنت میں رکھ کے جا رہا ہوں انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے زمین پہ پتے پہن کے آ گیا یہاں پہ حالت کہا ہے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے ہزار سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے میرے خیالیں میں جلدی کر رہی ہیں میرے خیالیں ہر بندھے نکال سمجھ نہیں آئی میں جلدی دھاب گیا پتہ نہیں کون سمجھے کون ہاں نہ سمجھے انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے آ گیا اس نے کہا میرے اللہ میری خیر ہے تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹے جب انسانیت کا باپ جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے آ گیا یہاں پہ حالت کہا ہے ہزار سالوں کے بعد ایک شب بیس گیا گئی وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے وہ جنت کے کپڑے جنت میں رکھے زمین پہ درختوں کے پتے پہنے پہنے پہ آ گیا یہاں پہ حالت گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے ہزار سالوں کے بعد ایک شب ایسی آ گئی جس میں دو ننے ننے شہزادوں نے ماں کے قدمین پہ اپنے یدین رکھ لیے بچوں نے ماں کے سامنے ہاتھ بان دیئے ہزار سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے ماں کون ہے میں نہیں بتا رہا بچے کون ہے میں نہیں بتا رہا میں اتنی بات جانتا ہوں وہ جنت کے کپڑے جنت میں رکھے آ گیا یہاں بچوں نے ماں کے سامنے ہاتھ بان دیئے ہزار سالوں کے بعد ایک شب کہا یہ بچوں نے اپنی ماں سے کیا ماں ہرے کانگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے بچوں نے کہا ماں ناراض نہیں ہونا کل عید ہے اور سب ہی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہہ کشاں سے بچوں نے کہا ماں ناراض نہیں ہونا کل عید ہے اور ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو ہمیں ہجاب آئے گا جہاں سے ہمارے نال آلے بندے نے ویک کے بولیں بولیں ضرور جہاں پساندہ ویتاں ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو ہمارے انکل عباس رضا میرے بزرگی ہو تے ایک وڈے بھرائی ہو تے ذاکری ریس تے نال میرے تو سینئر ہی ہو اسیوس ریس تے نال توڑے سا گردن دی جائیں ہیں ممبر تھے میں ماں فی مانگ کیا تھا پہاں زندگی میں آج تک کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی آج تکلیف دے کہ کہہ رہوں میں نہیں ویکھنا ادھاں ویکھنا ہے جوان ڈس ہے جوان چوپے میں ویکھوں کہ شہری میری گھر کی میں بچا گئے بچوں نے کہا ماں ناراض نہیں ہونا ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو ہمیں ہجاب آئے گا جہاں سے بچوں نے ماں کے سامنے ہاتھ بان کے کہا ماں ناراض نہیں ہونا جناب کو تو پتا ہے اماں ہمیں تو ہیں بس ولی کے بیٹے مباحلہ میں نبی کے بچے کسہ کے نیچے علی کے بیٹے اوہ میں صدقے بن جائیں ساتھ تھی خیر ہوئے اللہ انہاتوں کو کسے کمینے کا موتاج نہ کرے رال کے ہائے دری اوہ میں صدقے بن جائیں اوہ میں صدقے بن جائیں جناب کو تو پتا ہے اماں ہمیں تو ہیں بس ولی کے بیٹے مکہندہ پہنے ہوں آخری دو شیر پڑھتا پہنے ہوں میں سلام پہ کرنا جناب کو تو پتا ہے اماں ہمیں تو ہیں بس ولی کے بیٹے مباحلہ میں نبی کے بچے کسہ کے نیچے علی کے بیٹے زاکر کو لفظ ہوں دی مین چیز ہوں دی یہ پروپر دا فاکس ہی لفظ تھی ہوں دا باہ میں سورے چوہ ہوئے باہ میں خطابت چوہ ہوئے باہ میں ربائی ہوئے فضائل ہوئے مسائب ہوئے مین چیز ہوں دی یہ لفظ زاکر کو لہن دی پتھر نہیں ہوں دے پھول نہیں ہوں دے بچوں نے کہا ماں کل عید ہے ہمیں کپڑے چاہیئے اور ہمارے اختیارات بھی ہیں مباحلہ میں نبی کے بچے کسہ کے نیچے علی کے بیٹے اتنا عرصہ ہو گیا آپ شہر کسیدہ پڑھ دیں دوسرے مصرے کا وزن کیجئے گا پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک یہاں زمین پہ بچوں نے ماں سے کپڑے مانگ لیے وہاں عرش پہ حالات کیا تھے خدا نے فلف اور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو تیرے مقدر دی گا یار میں سلام کرتا پہ یار ہاتھ کھول کے بہت سبرنگ لگنی خیرت ہے گل پسندہ ہوئے قیمت تمندے ہو میں سلام پہ کرنا توان خدا نے فلف اور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو کاف کے بکھا ہے گفتگو کو اللہ کو ان لفظ جن دے بکھا ہے خدا نے فلف اور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو فرشتوں نے کہا کیوں میرے مالک خیر تو ہے یہ مزاق تھوڑی ہے یہ اتنی بڑی تری عبادت ہو رہی ہے فرشتوں کی اتنی لمبی لاکوں کے حساب کروڑوں کے حساب کتار ہے اور مالک اسے ترک کر دیں انشاءاللہ تنچوتھ ہمیصرہ سمجھا سکا کہا فرشتوں سے ترک کر دو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اپنے اپنے خیرات کی بات ہے اپنی اپنی ونڈ ہونڈ دی ہے پتہ نہیں کونڈ سمجھے کونڈ نہ سمجھے کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری سارے جنگہ بولتے پہ انگالے میری یونس پاس انعال ہے باب غیور جہاں جی کی بلا سیدو اپنے پاس سے دے کوئی بھوکا مارا انشاءاللہ میں گال سمجھا سکا کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو فرشتوں نے کہا کیوں میرے مالک خیر تو ہے اللہ نے کہا خبردار کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح اللہ کو فرشتوں نے کہا کیوں اللہ نے کہا دیکھو تو صحیح کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری حیث مت کی آبرو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے سرچامی انشاءاللہ میں گال سمجھا سکا انکل یہ لفظاندین نفاظت میں کیا ہے نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نہیں ہے ممکن بطول ٹالے باو جی میں نے بیکھڑے نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو یہ بات کہا کہ اللہ نے جبرائیل کو بلایا بڑے آرام سے بڑی تسلی سے گرمی پڑی یہ دو شہر پڑ کے تنسلام پہ کردہ مصحب میرے بادلے پرسن نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو دو شہر ہوں ہی سننی جی اللہ نے کہا جبرائیل ایک بار زمین پہ دیکھ تو صحیح کالید ہے کل کی صبح عید کی صبح ہے اور بچوں نے ماں سے کپڑے مانگ لیے انہوں نے کہہ دیا ہمیں کپڑے چاہی ہیں دیکھ لیں سب حالات تیرے سامنے ہیں نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو جبرائیل نے کہا میرے مالک بول میرے لئے کیا حکم ہے اللہ نے کہا جبرائیل اب دیکھ لے امین رازے وحی تو ہے تو میں آو جزت بڑھا رہا ہوں تجھے میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہا چاچا ہاتھ ہے میں بندے بیتر پہنچڑے ہو نہیں چھپا دیں تجھے میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی آپنی ورداد انہوں نے دیندہ کر م binary ساڑھی ورد شبک کر میندے ہو تجھے میں اس شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں بیکھڑنا میرے علیہ سوا دی لینا ہے دجھے میں شرف سے کھل دے گے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں اللہ نے درزی کی بات کی منویک یار منویک اللہ نے درزی کی بات کی جبرائیل کا چیرہ زارد بدن سارد کب کبی طور پرشان ہو گیا کامپنا شروع ہو گیا اس نے کہا میرے مالک میں درزی اس نے کہا میرے مالک میں سید الملائکوں میں کرونوں فرشتوں کا استاد ہوں ہزاروں فرشتیں میرے تابع ہیں اور میں درزی میرے مالک اچھا نہیں لگتا میری اچھی والی عزت ہے میں درزی بنوں تو پھر بیستی والی بات ہے میں درزی ٹھیک ہے پھر تری مرضی درزی تو درزی پھر ٹھیک ہے کون سمجھانا گا لوں بابا پھر ٹھیک ہے پھر تری مرضی کبل آباس رضا صاحب جیڑا بندہ کی صرف ایک لمحے واسطہ جیڑا بندہ کی ترکتے ہیں انہیں تھی پڑھے تو لے ایک جملہ تو لے انصاف کرے تھا اگلی گل بہت دیجئے تو جانا تری کی اللہ نے کہا خبردار نو کو کس نے بتایا تھا کشتی کیسے کشتی کیسے بنتی ہے نو کو کس نے بتایا تھا کشتی کیسے بنتی ہے ہم نے بتایا تھا تجھے بھی ہم ہی بتائیں گے اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میرے مالک بول مجھے بتا اب تُو نے بتانے اور مانے کرنے مجھے تو کپڑے نہیں سینے آتے نوں کو جیسے تُو نے کشتی بنانی سے کہی تھی مجھے بتا دے کالید ہے میں ویسے ہی کپڑے بنا دے اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں میں بتاتا ہوں تُو بناتا جا یہ میں معافی مانگ رہوں سننا ہے سمجھنا ہے پھر بولنے میرے مالک مجھے بتا میں کیسے کپڑے سینے ہوں انکل جی یہ وہ چار مجھے ہیں جن کا لطف جن چار مجھوں کا مزہ جن کی لطافت جن کی نفاست مجھے یہ نظم پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے ان چار مجھوں کی وجہ سے یہ نظم پڑھتا ہوں پتہ نہیں کون سمجھے انکل کیامرہ میں تکلیف کریا ایک ورہی گموں پھر اس جوان دی ویڈیو بڑھا میں وہ کھاؤں گیڑے شہرے اس نے کہا پورا پنڈال اپنے پیران تکھلو بنجے دات تھوڑیے گل میری ویڈی یہ شہرہ تنگال سمجھا سکا اس نے کہا میرے مالک مجھے بتا میں کیسے کپڑے سینے ہوں اللہ نے کہا میں تو یہ بتاتا ہوں ہماری جنت میں گھوم پھر کے تُو سب سے بہتر مکان لے لے اگر ہوں محسوس کچھ ضرورت تو خلد کے پاس بان لے لے یوتاہرہ کی مشین تھام اور صحب اتھر کا تھان لے لے وفا کا دھاگہ ہیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے اوہ میں صدقے جوانیاں علی اکبر دی جوتی ہیں تو صدقہ جوانیاں جوانیاں جڑے پچھے ہو جڑے کھلوتے ہو دو میں ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری وفا کا دھاگہ ہیا کی سوئی مکہندہ پہ آخری چھے میں سر انکل دی راضی رہے آئے باوہ جی راضی رہے آخری چھے میں سر پڑھتا پہ آخری چھے میں سر پڑھتا پہ آئے کی سوئی جی میں جی میں جی میں ہت چید اچھے۔ رال کی توں میں ہت چشد آئے دری цевی غفا کا داگہ ہیا کہتری وفا کا داگہ ہیا کہتری یہ سارہ نوری شمال لے لے ، یہ سارہ نوری شمال لے لے۔'mا نے میں کتن سلام پر کردا ہوں اگر دا StefanBU قدrare سمال لے لے انگل کی آسمان پر یہ باتیں ہو رہی تھی زمین کی حالات کیا تھے کالیس تھی بچaderز امام کاو کے سامن یکتے ہاتھ میں آردہ مگے میری نوکری ذات باقی ملکات باقی یا علی مدد عرش پہ یہ حالات تھے زمین کی حالت کیا تھی کالید تھی کالید کا دن تھا اگرہ دین عید کا تھا بچوں نے ماں کے سامنے ہاتھ باندھے گئے تھے اممہ ہمیں کپڑے چاہیئے اممہ ہمیں کپڑے چاہیئے نئی آیا وہ جوان جو گھر سے اس چال کے مجلس میں آ گیا بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا بچوں نے کہا اممہ ہمیں کپڑے چاہیئے کالید ہے ماں نے دونوں شہزادوں کو اپنے گلے سے لگایا ماں نے دونوں شہزادوں کی پہشانیاں چومی ماں نے مسکر آگے فرمایا بچوں کپڑوں کی بھلا کوئی بات ہے کپڑے آ جائیں گے یہ کوئی پرشانی والی بات ہے اور تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں عزل سے کدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں بچوں پرشان نہیں ہونا تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے عرم کے خیات سی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ولی سمجھ کے امام حسین پاک سرکار دہ ایڈہ کرمیں میری لائے فیج میری زندگی چھوڑنے تھیں ایسا موقع نہیں آیا چھے ماں میں سے رپڑے ہوئے مایوز تکھالی گھر واپس ولے آما آلے محمد سرکار دہ کرم ترے شبان حکیم علی بارگاہ تسی جانے دے ہو سہول علی بارگاہ اس کے منظروں دوے تین شبان امام حسین پاک سرکار عزت کی قسمیں پورا زلہ سرکار دہ آپ کے بیٹے کوٹ کے دعا دے رہا تھا شاہلہ گال سمجھ آسکام ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے میری شہزادی نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے موہ توڑی کے رکھ دیئے ولی میں تھکا نہیں میں بھولا نہیں میں دھور آروں ریپیٹ کروں آمادہ ہو جاؤ ریڈی ہو جاؤ اگلی بات بڑی مشکل ہے قبلہ ممبر تیالانے پنڈال اٹھ کے بولے دات تھوڑیے میری گل وڈیے بچوں پرشان نہیں ہونا تمہارے دشمن جیئے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ایرم کے خیات سی رہے ہیں میری شہزادی نے مسکر آ کے فرمایا بچوں پرشان نہیں ہونا وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں جد اندر علی بولو سخیلہ لکل اندر پیسے پیسے